اسلام علیکم دوستو میں ہوں زبیر شفر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر شفر یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ کے چینل پہ کچھ نہ کچھ سبسکرائبز ہی نہیں ہوں گے تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک کس طرح سے ریکمینڈ کرے گا چونکہ سب سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈنگ کا نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کے سبسکرائبز کے پاس جاتا ہے جب وہ اس پہ کلک کر کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب زیادہ لوگوں تک بجواتا ہے جب اگلے لوگوں تک جاتی ہے تو وہ جناب جب آپ کی ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو مزید جناب اگلے لوگوں تک جاتی ہے تو یہ ایک چین چلتی ہے اس طرح سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ آپ اپنے چینل پہ کس طرح سے ایکٹیف سبسکرائبز لاسکتے ہیں اور آپ اپنی ویڈیو کو کس طرح سے وائرل کر سکتے ہیں جتنی بھی ٹکنیکس ہیں سبسکرائبز کو بڑھانے کے حوالے سے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گے دوستو چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیو بروقت محصول ہوتی رہے دوستو موبائل فون کی سکرین پہ آ چکے ہیں یہ جناب آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو میں میرے چینل کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سبسکرائبز والی ٹیپ پہ یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں جناب یہاں پہ آپ کو جو ڈیٹا شو ہو رہا ہوتا ہے وہ اٹھائیس دن کا ڈیٹا شو ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈیٹا جاہاں وہ کم ہوتا جاتا ہے اب دیکھیں جب آپ کے سبسکرائبز اچھے آتے ہیں تو یہ انکریز ہوتا ہے جب نارمل ہوتے ہیں تو یہ نارمل ہی رہتا ہے اس پہ جناب جب کلک کریں گے تو آپ جناب اس پہ دوبارہ سے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ جناب آپ کو گیارہ ہزار بہتر یعنی کہ جو سبسکرائبز ہیں یہ ڈیٹا شو ہو رہا ہے کہ اٹھائیس دن میں گیارہ ہزار سبسکرائبز آئے ہیں صحیح ہے اب ہم اسے کر لیں گے سات دن میں یہ جناب سات دن پہ کلک کر لیا سیون ڈیٹز پہ جب ہم نے کلک کیا تو یہ جناب آپ کو یہاں پہ سبسکرائبز شو ہو رہے ہیں کتنے انیس سو سترہ یعنی کہ دو ہزاری لگا لیں اب اس پہ جناب کلک کرتے ہیں ڈیلی بیسیز کا چیک کرتے ہیں کہ ڈیلی بیسیز پہ کتنے سبسکرائبز آ رہے ہیں دوستو یہ بات آپ کے لئے جانا اس لئے ضروری ہے کہ جب تک آپ یہ سیکھیں گے آپ کی ویڈیو نہ تو وائرل ہوگی نہ ہی آپ کے چینل پہ سبسکرائبز آئیں گے یہ دیکھیں جناب ڈیلی بیسیز پہ کتنے سبسکرائبز آپ کو شو ہو رہے ہیں دوستو باسٹھ دوستو پنتالیس دوستو چوراسی ٹھیک ہے اس نہ کر کے دوستو اٹھاسی یعنی کہ تین سو کے راؤنڈ باؤڈ جو ہے وہ سبسکرائبز یہاں پہ شو ہو رہے ہیں it means کہ جو میری ویڈیوز ہے جو ڈیلی بیسیز پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اس سے مجھے جناب کتنے سبسکرائبز آ رہے ہیں ڈیلی بیسیز پہ کتنے دوستو یعنی کہ تین سو کے راؤنڈ باؤڈ جو ہے وہ سبسکرائبز آ رہے ہیں یعنی کہ اگر ہم سات دن کا یا دس دن کا ٹارگٹ بنائیں تو یہ ہمارے سات دن میں جناب دو ہتار کے راؤنڈ باؤڈ سبسکرائبز شو ہو رہے ہیں اب دوستو بات جو ہے وہ جاننے والی یہ ہے مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر جناب میری ویڈیو پہ اتنے سبسکرائبز آ رہے ہیں ڈیلی بیسیز پہ تو آپ کی ویڈیوز پہ کس طرح سے آئیں گے اب یہی بات ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں اب دوستو دیکھیں آپ نے جناب دو چیزوں پہ کام کرنا ہے ایک کرنا ہے آپ نے اپنے سی ٹی آر پہ دوسری نمبر پہ آپ نے کام کرنا ہے اپنے ایبریج یو ڈریشن پہ بہت سارے یوٹیوبز کے مائن میں یہ قویسٹن ہے کہ آپ کا جو سی ٹی آرہا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ویڈیو جو ہے یوٹیوب ریکمینڈ کر سکے آپ کی ویڈیو کو وائرل کر سکے اور دوسرے نمبر پہ آپ کا جو ایبریج یو ڈریشن ہے وہ کتنے پرسنٹ ہونا چاہیے اور تیسے نمبر پہ اکثر یوٹیوبر کے مائنڈ میں یہ question ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا جو thumb nail ہے audience کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور چوتھے نمبر پہ یوٹیوبرز کے مائنڈ میں یہ question ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری ویڈیو جو ہے ہمارا جو content ہے وہ audience کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا دوستو آج کی ویڈیو میں اگر آپ ان چار سوالوں کے جوابات جان لیتے ہیں تو آپ کی ویڈیو وائرل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کے چینل پہ سبسکرائبز آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اب دیکھیں گے ہم جناب سب سے پہلے percentage کو distance کریں گے یہ دیکھیں جناب اب جناب سب سے پہلے یہاں سے start کرتے ہیں جو میں نے کل رات کو ویڈیو اپلوڈ کی تھی تقریباً 20 گھنڈے گزر چکے ہیں اس ویڈیو کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں views 7000 ہو چکے ہیں اس کا جو impression click through rate یعنی کہ جو CTR ہے وہ 8.2 ہے اور جو average view duration ہے وہ 4.2 یعنی کہ 4 minute 26 seconds کا average view duration ہے اس کے علاوہ جناب آپ کو میں دوسری ویڈیو دکھاتا ہوں یہ جناب نیچے والی اب دیکھیں جناب اس کے views کتنے ہیں یعنی کہ جو میں نے پرسوں اپلوڈ کی تھی اس کے تقریباً 10,000 کے roundabout ہیں 9,700 اس کا جو click through rate ہے وہ 10% ہے اور جو average view duration ہے وہ جناب نیچے کی جانب اس کا arrow ہے بات آپ نے بیٹے دہان سے سمجھ نہیں ہے اگر آپ اپنی ویڈیو کو وائرل کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب جناب اس کی بیس پہ آپ کی ویڈیو کو وائرل کرتا ہے اب دیکھیں اب جناب میں نے آپ کو دو ویڈیوز دکھائی ہیں ٹھیک ہو گیا اب جناب ہم اپنی وہ والی ویڈیو کو چیک کرتے ہیں جن پہ جناب تقریباً 8,000,000 کے roundabout views آ چکے ہیں یہ جناب ویڈیو اوپن ہے اس پہ جناب click کیا click کرنے کے بعد یہ جناب آپ کو show ہو رہا ہے اس کا CTR بھی show ہو رہا ہے 10% کے roundabout تھا ٹھیک ہے 10% سے اوپر ہی تھا اور یہاں پہ جو show ہو رہا ہے آپ کو 4.9% ہے اب دیکھیں بات بڑی technical ہے اور سمجھنے والی ہے یہاں پہ جناب تقریباً 5 بھی نہیں ہے پورا 5% بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی جناب یہ ویڈیو وائرل ہے لیکن وہاں پہ 10% ہے لیکن اس کے بعد وجود بھی ویڈیو وائرل نہیں ہے اب دیکھیں دوستو کوئی بھی ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں آپ نے جو target کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ آپ کا جو ctr ہے نا وہ 10% سے اوپر ہی ہونا چاہیے اب بہت سارے youtubers ہو سکتے ہیں ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں انہیں ctr کا نہ بتا ہو نہ ہی every view duration کا بتا ہو میں ان کو تھوڑا brief سا guide کر دے تب کیونکہ میں کافی دفعہ یہ بتا بھی چکا ہوں جو ctr ہوتا ہے نا مطلب کہ آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے youtube نے کتنے لوگوں کے سامنے وہ show کروائی ہے آپ دیکھیں کوئی youtube چینل آپ جب بھی open کرتے ہیں آپ کے سامنے لوگوں کے ویڈیوز آ جاتی ہیں it means کہ youtube نے اس youtuber کو آپ کا impression دیا ہے یعنی کہ جتنے لوگوں کے سامنے جائے گی وہ impression اسے کہتے ہیں کتنے لوگوں نے کتنے منٹ تک ویڈیو دیکھی ہے اسان الفاظ میں وہ اس کا average view duration یا audience retention ہے اب دیکھیں آپ کا ctr کس طرح سے improve ہوگا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے یہ جو arrow کے نشانہ یہ نیچے کی جانب ہوتے ہیں جب نیچے کی جانب ہوں گے تو آپ جناب اپنی ویڈیو کو کبھی بھی viral نہیں کر سکتے ہیں اب جناب سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں ctr کو ctr boost کیسے ہوگا boost اس ورہ سے ہوگا کہ آپ نے اپنے thumb nail کو اتنا attractive بنانا ہے کہ audience جو ہے اس پہ click کرنے کے لیے جناب آپ نے اسے مجبور کرنا ہے کہ اس پہ click کریں ہر صورت آپ نے click کروانا ہے آپ کا جو main target ہونا چاہیے وہ دو چیزوں پہ آپ نے target کرنا ہے ایک ctr پہ کرنا ہے کسے لیے کرنا ہے وہ بات آپ نے سمجھنی ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے چینل پہ جتنے بھی views آتے ہیں وہ تقریبا 80-90% کہاں سے آتے ہیں ان لوگوں سے آتے ہیں اس audience سے آتے ہیں جنہوں نے آپ کے چینل کو subscribe نہیں کیا ہوتا یہ بات بڑی حیران کن ہے 10% تقریبا آپ کو جو views آتے ہیں وہ ان سے آتے ہیں جنہوں نے آپ کے چینل کو subscribe کیا ہوا ہے یہ دیکھیں جناب آپ کو live proof کے طور پر دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں جناب آپ کو یہاں پہ show بھی کروا دیتا ہوں audience میں جا کے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے watch time from subscribers یعنی کہ میرے چینل پہ 28 دن میں not subscribe یعنی کہ جنہوں نے subscribe نہیں کیا ہوا وہاں سے مجھے 78% watch time ملے یعنی کہ views ملے ہیں اور 22% جسٹ ان سے ملے ہیں جنہوں نے میرا چینل subscribe کیا ہوا ہے اب جناب آپ کا جو target ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ کے چینل کے جو subscribers ہیں نا ان کو تو آپ نے اپنا thumbnail بھی دکھانا ہے اپنا content بھی دکھانا ہے اپنی ویڈیو پہ retain بھی رکھنا ہے لیکن جو اصل target ہے نا جو main focus ہے وہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 78% audience پہ ہونا چاہیے آپ کے چینل پہ تقریباً 10 یا 20% audience آپ کی ویڈیو کو دیکھتی ہے بقایا دوسری audience دیکھتی ہے جنہوں نے آپ کے چینل کو subscribe نہیں کیا کہ آپ نے 10% سے اوپر ہی رکھنا ہے جب آپ کو feel ہو گئے آپ کی percentage نیچے آ رہی ہے 7% آ رہی ہے یا 5% آ رہی ہے it means کہ آپ کا thumbnail ٹھیک نہیں ہے آپ نے اپنا thumbnail improve کر لینا ہے سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے attractive بنا لینا ہے دوسرے نمبر پہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا every view duration کا جو sign ہے نیچے کی جانب ہے آپ نے یہ سمجھ آنا ہے کہ آپ کی ویڈیو audience کو پسند نہیں آ رہی ایک منٹ یہاں ڈیڑھ منٹ دیکھے آپ کی ویڈیو skip ہو رہی ہے even کہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ even 10 بھی second دیکھتی ہے skip کر دیتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ audience آپ کے content کو پسند نہیں کر رہی آپ نے اپنا content improve کر لینا ہے جب تک یہ دونوں چیزیں improve نہیں ہوں گی آپ کی ویڈیو کبھی بھی viral نہیں ہوگی آپ دیکھیں جناب جب آپ کی یہ دونوں چیزیں improve ہو گئی youtube آپ کی ویڈیو کو recommend کرے گا ان لوگوں کے پاس جنہوں نے آپ کے چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے جب attractive thumbnail کو وہ دیکھیں گے دیکھ کے click کریں گے تو آپ کا content بھی effective ہوگا تو جناب آپ کے چینل کو وہ subscribe کر لیں گے ٹھیک ہے subscription اسی طرح سے بڑھتی ہے daily basis میں نے آپ کو سب سے پہلے دکھانا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ اکٹھے subscribers نہیں آتے کہ یار ایک ہی دن میں 50,000 subscribers basically یہ جو daily basis پہ آپ ویڈیوز upload کر رہے ہوتے ہیں تھوڑے 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 جناب آپ کو ہر ویڈیو پہ کچھ نہ کچھ subscribers show ہوتے رہتے ہیں جناب میں نے جو آپ کو ویڈیو دکھائی ہے جس کا تقریب 5% بھی اس کا CTR نہیں ہے وہ ویڈیو کس طرح سے viral ہے دوستو دونوں چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا چل سکے جو پہلے پرسنٹ ایج اس میں آپ کو CTR زیادہ شو ہوا ہو ہے جب CTR زیادہ ہوتے آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے جب وائیڈر آڈیونس تک آپ کی ویڈیو جاتی ہے تو اس کا CTR یا 5% آپ کی نورمی ویڈیو پہ ہو تو آپ کی ویڈیو کبھی بھی وائرل نہیں ہوگی اب میں جناب آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ daily basis پہ جو آپ سبسکرائبر آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر ویڈیو سے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ نے جناب target بھی یہ ہی بنانا daily basis پہ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سبسکرائبر آتے رہیں جب آپ ریگرل ویڈیو اپلوڈ کریں گے ان دو چیزوں پہ آپ فوکس کریں گے تو آٹومیٹیکل جناب آپ کے ویڈیو پہ سبسکرائبر بڑھنا سٹارٹ ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ویڈیو سے کتنے سبسکرائبر ہیں میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ جناب سات ہزار ویوز ہیں پانچ سو اکتری سکنڈ واش ٹائم ہے اور 27 سبسکرائبر یہاں سے